بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپریس ٹائمز کے موزز ناظرین السلام علیکم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید ناظرین بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی کا غرور اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا ہے بھارت میں گیارہ فروری کے دن پہلی بار ایسا ہوا ہے ہندو نیوز اینکرز بھی موڈی کی عبرتناک شکست پر خوشی سے ناچنے لگ پڑے دیلی کے شاہین باغ اور پاکستان کس طرح موڈی کی شکست کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے ہیں کیسے موڈی کی ساری چالنے پہلی بار اس طرح الٹی پڑی ہیں کہ ہندتوہ اور آر ایس ایس کے ارکان کو نرندر موڈی نے کھری کھری سنا دی ہیں پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ نے کس طرح موڈی کی شکست پہلے ہی واضح کر دی تھی یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو فیس بک اور واتس ایپ پر شیئر بھی کریں ناظرین بھارت کی موڈی سرکار پچھلے کچھ عرصہ میں پانچ ریاستوں سے مکمل طور پر شکست کھا چکی ہے مہراشترا، چھارکن، چھتیسگر، مدیہ پردیش اور گزشتہ روز دیلی یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں نرندر موڈی کو عبرت ناک شکست کا مزا چکنا پڑا بھارت کے دارالحکومت دہلی میں ہونے والے حالیاں انتخابات میں کیجری وال کی عام آدمی پارٹی نے مکمل جھاڑو پیر دیا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق کیجری وال کو 63 نشستوں پر فتح حاصل ہوئی ہے دو نشستوں پر بے جی پی آگے ہے جبکہ پانچ نشستیں بے جی پی جی چکی ہے موڈی کی شکست پہلے ہی بھارتی ایجنسیوں کے ایکزٹ پولس میں پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹس سامنے آگئی تھی جس میں پاکستانی ایجنسیوں نے بھی موڈی کی عبرت ناک شکست کے حوالے سے رپورٹ چاری کر دی تھی حالانکہ نرندر موڈی نے بھارتی میڈیا پر اتنا دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ وہ آخری لمحوں تک کیجری وال کی شکست کی خبریں دے رہے تھے سوائے چند نیوز چینل کے سب چینلز نے ایکزٹ پول کی خبریں بریک کی تھی کہجری وال سے شکست کے بعد موڈی کے رائٹ ہینڈ عمید شاہ نے اہم ترین میٹنگز منسوک کر دی کیونکہ دیلی انتخابات کی ساری ذمہ داری ہی اس کے کندوں پر تھی دیلی انتخابات میں خاص طور پر اتر پردیش سے انتہا پسند وزیر اللہ یوگی ادیتیانات کو بھی بلوایا گیا تھا کہجری وال کو دہشتگر تک کرا دیا گیا مگر ان سب باتوں کے باوجود نریندر موڈی کی انتہا پسندانہ پالیسی کو اتنا بڑا جھٹکہ لگا کہ بھارتی میڈیا پر پروگرام انکرز بھی موڈی کی شکست کے بارے میں بات کرتے ہوئے خوشی سے ناچنے لگے دیلی کے کیجری وال نے عوام کے لیے کئی ایسے منصوبے مکمل کیے جو ان کی کامیابی کا سبب بنے لیکن نریندر موڈی کی پوری کی پوری انتخابی مہم صرف اور صرف پاکستان شہریت ایکٹ این آر سی شاہین باغ اور بابری مسجد تک ہی محدود رہی جبکہ کیجری وال کی سیاسی مہم صاف پانی تعلیم صحت اور سستے راشن کے حوالے سے کافی پذیرائی حاصل کرتی رہی دیلی کی عوام نے موڈی کو ایک جھٹکے میں مسترد کر دیا ہندتوہ کی سوچ لے کر پورے بھارت سے مسلمانوں کو نکالنے کے نعرے لگانے والے یوگی عدی تیانات تک کو موکی کھانی پڑی دیلی میں شکست کے بعد موڈی کی ساری چالیں پہلی بار اس طرح الٹی پڑی ہیں کہ ہندتوہ اور آر ایس ایس کو نریندر موڈی کھری کھری سنانے پر مجبور ہو گئے کیجری وال کی فتح کے بعد ایک بات جو پاکستانی میڈیا میں کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سیاسی لیڈر دل سے کوئی کام کرنے کی کوشش کریں تو انہیں ہر قیمت پر عوام کا اعتماد ملتا ہے کیجری وال کی کامیابی نے وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی ایک بڑا سبق چھوڑا ہے کہ اگر کسی کام کی لگن ہو اور عوام کی فلاح کرنی ہو تو لگن اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ بار بار اور ہر بار یوں ٹرن لینے کی ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے سیاسی لیڈر آئیں جن کی تعریف کیجری وال کی طرح دنیا بھر میں ہو آمین بات رکھے کامی بھی اچہم موسیقا 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 موسیقا